دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے فنکشننگ آف کڈنی کے بارے میں اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے فنکشننگ آف کڈنی کیڈنی کا کام ہوتا ہے پلڈ کی کیمسٹری کو کنٹرول کرنا پلڈ سے جتنا ایکسٹرا میٹیریل ہوتا ہے اس کو نکال کے یورائن بنانا تو اس کے سٹیس ہیں یورائن بڑھنے کے نمبر ون پریشیر پریشیر فیلٹریشن نمبر ٹو سلیکٹیو ری ایڈرکشن سلیکٹیو ری ایڈرکشن نمبر ٹو tumulus secretions سب سے پہلے ہم پریشور فیلٹریشن کی باہر کرتے ہیں بلگ انٹرز ہوتا کیڈنی کے اندر thoreal artery آرٹریز کے ذریعے بلند انٹر ہوتا ہے اور آرٹری ڈیوائلز ہوکے ایٹریولز بناتی ہے آرٹریز کے ذریعے داخل ہوگا اور یہ ڈیوائل ہوکے ایٹریول بناتی ہے اور ایٹریول ڈیوائلز انٹرز ہوتا ہے گلومیرولز اور یہ ڈیوائل ہوکے گلومیرولز بنائے گی اور بلڈ جب گلومیرولز میں پہنچے گا تو بلڈ پریشور ہائی ہوگا سب سے پیگ پہ ہوگا ہائی پہ ہوگا سب سے پہلے بلڈ جو ہے وہ آرٹریز کے یہ کیڈنی میں داخل ہوتا ہے بھی ایٹریول بناتا ہے اور ایٹریول فردر ڈیوائل ہوکے گلومیرولز بنائیں گے ہاں گلومیرولز آئے ہوگا آئے بلڈ پریشور کی وجہ سے وارٹر سارٹ، گھنکوز اور یوریا گلومیرولز سے موو آؤٹ ہوگا اور یہ موو آؤٹ ہوکے اس کے کپش سٹرکچرز کے اندر آ جائے گا مومن کا سون کے اندر آ جائے گا اور اس سٹیک کو پریشور فلٹریشن کہتے ہیں جب یہ رسکیں سارٹ، وارٹر، یوریا، گلکوز اس میں آ جائے گا تو یہ پریشور فلٹریشن کرے گا اور اس پریشور فلٹریشن سے جو مٹھی بھی اس پیانے کے اندر آ جاتا ہے اسے پریشور فلٹریشن کے اندر آ جاتا ہے پریشور فلٹریشن کو دیکھتے ہیں پریشور فلٹریشن میں ہوتا گیا ایسا سے پہلے بلاڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے آرٹریشن سے دنیا آرٹری ایڈریول بناتی ہے اور ایڈریول آگے جا کے فردر ڈیوائیڈوں کے پریشور ہوتا ہے اور جو مٹھیریلز ہوتے ہیں گلکوز، یوریا، وارٹر، سارٹ یہ والے پریشور کے ساتھ اس پیالے کے اندر امومن کا سو پیار رہتے ہیں اور اس فلٹریٹ کو پریشور فلٹریٹ کہتے ہیں یا گلومے رولر فلٹریٹ کہتے ہیں اب سیکنڈ سٹپ ڈسکس کرتے ہیں سیلیکٹیو ری ایڈرپشن سیلیکٹیو ری ایڈرپشن جو ہے گلومے رولر فلٹریٹ جو ہے موس کرتا ہے نیکس پارڈ آبا نیفران جہاں سے نیکس پارڈ نیفران میں جائے گا رینایٹ ٹیویوز اس کو رینایٹ ٹیویوز کہتے ہیں کہ تین اسے ہیں پراکزیمال پارٹ، لوپا فینلے اور ڈسٹرن کمولیٹڈ پارٹ، والے میں نے یوسفل میٹیریل ری ایڈرپشن ری ایڈرپشن بلومے رولر فلٹریٹ انٹو بلڈ تبارہ یا آپ کو پتہ اس کے بلڈ کیپلیریز ہیں جو یوسفل میٹیریلز ہیں وہ ری ایڈرپشن ہو جاتے ہیں اس کیپلیریز کے اندر سرونڈنگ بھی رینایٹ ٹیویوز یہ رینایٹ ٹیویوز کی سرونڈنگ بلڈ کیپلیریز ہیں ان میں جذب ہو جائیں گے اور سم وارٹر اند موسٹ آدھا بلکوز ری ایڈرپ فراند پرانگیمال کہتے ہیں کہ وارٹر اور سارٹ یہ جو پرانگیمال کرمولیٹڈ پارٹ ہیں یہاں جذب ہو جاتی ہیں سارٹ اور ری ایڈرپ فراندی لوپ اپ یہاں سے وارٹر اور سارٹ یہاں سے لوپ اپ ہینڈرپ سے جو ہے وہ سارٹ ری ایڈرپ ہوتا ہے والسٹ آف وارٹر is реabsorption زیادہ تفاہی پہنیا ہے اس دسٹرل پارٹ سے ری ایڈرپ ہوتا ہے یعنی تینوں جگہ سے سر ایڈرپ شن ہوتی ہے پلڈ کیوں کے اندر بلڈ کی ایڈرپ ری ایڈرپ کیٹویولز بار